ہم مجھے بتائیے یہ مہنگا سودا دلی کا بھلا کرے گا کیا دلی کا بھاگے بڑھ لے گا کیا بھاگیو بھنو ایک آدھ بار جھوٹ چل جاتا ہے ایک آدھ بار لوگوں یہ آنکھ میں دھول جھوٹ کر کے کچھ پانا سرل ہو جاتا ہے لیکن بار بار لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوٹ کر کے کوئی سفلتہ پرابت نہیں کر سکتا ہے میں دلی واسیوں کا اس بات کے لیے آبھاری ہوں کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر جو بھروسہ کیا ہے وہ بھروسہ برقرار رہا ہے پچھلی بار ڈاکٹر ہرشوردن جی کے نیترطو میں ہم ویدان سبا کا چناؤں لڑ رہے تھے اور میں دلی کا آبھاری ہوں دلی واسیوں نے پچھلی ویدان سبا چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروسہ کیا تھا اور سب سے جاندہ سٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو دی تھی بھائیو بہنو لیکن سرکار بنانے میں کچھ کم پڑ گئی بھارتی جنتہ پارٹی بھی سودے باجی کر سکتی تھی کھرتی کا کھیل کھیل سکتی تھی لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا ہم نے کہا ہم بھلت سب سے بڑی پارٹی چن کر کے آئے ہیں دل لینی کی جنتہ نے ہم کو سروابک پیار دیا ہے لیکن ہمیں سرکار چلانے کا حق نہیں دیا ہے اور اس لئے ہم نے نمرتہ پروک ہاتھ جوڑ کر کے دل لینی کی جنتہ کی معافی مانگی تھی دل لینی کی جنتہ تو برا لگا ان کو اپنے آپ پر برا لگا ارے ہم بی جے بیواروں کے پانچ سٹ زیادہ دے دیتے تو ان کی سرکار بن جاتی یہ جو کمی رہ گئی اس کی کسک دل لینی کے دل میں رہ گئی اور جب لوگ سبھا کا چناؤ آیا تو یہ دل لینی کی جنتہ نے اس کسک کو بیاج سمیت سماپت کر دیا اور ساتوں دل لینی میں لوگ سبھا کی سٹے دے دی اور باری بہمت سے دے دی جس پرکار سے دل لینی کی جنتہ نے بیدان سبھا کے چناؤں میں کمی رہ گئی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ سبھا کے چناؤں میں طاقت دکھا دی وہی دل لینی سناؤں میں وہی دل لینی سناؤں میں بیدان سبھا میں دو تیہائی بہمت کے ساتھ بھارتیے جنتہ پارٹی کو ستھیر سرکار بنانے کا اوثر دے گی ایسا مجھے پورا بسواس ہے دل لینی کو ستھیر سرکار چاہیے دل لینی کو سرکار چلانے کا تجوربہ والے لوگ چاہیے بہن کرن جی کے نیس رتو میں جن کو دل لینی کا چپا چپا پتا ہے جو دل لینی کے اتحاد سے بھی جڑی ہے دل لینی کی بھگول سے بھی جڑی ہوئی ہے جنہیں پرشانسن کا انبیو ہے وہ مجبوت رادے بھی ہیں اور مجبوت کندھے والی بھی محلہ ہے بے اس بوچ کو اٹھا کر کے دل لینی کو نئی اٹھایا پر لے جائے گی اس کا مجھے پورا بشبات ہے بھائیو بہنو اور میں تو آپ کے لیے سیوک کے روپ میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے سیوہ کے لیے ہمیشہ تطپر بھائیو بہنو یہ دل لینی میں پینے کے پانی کی سمسیا ہر ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے اگر نہیں کرتی رہتی ہے ہمیشہ ایک چنتہ رہتی ہے اگر نہیں رہتی ہے اگر ہریانہ پانی دے گا یا نہیں دے گا دل لینی میں کانگریز کی سرکار ہریانہ میں کانگریز کی سرکار اس کے باوجود بھی دل لینی پانی کے بینہ ترستہ تھا کہ نہیں ترستہ وہ دین آپ نے دیکھے اگر نہیں دیکھے یہ بھائیو جنتہ پارٹی کی راج نیتی دیکھئے ہمارے لیے راج نیتی سے اوپر بھی راشتر نیتی ہوا کرتی ہے اور اس لیے ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار بنتے ہی وہاں کے مکھ منتری نے دل لینی کی ترس بٹانے کے لیے مہتوپن قدم اٹھائے اور دل لینی کو پانی دینا شروع کر دیا اچھی سوچ والے لوگ جب سرکار میں ہوتے ہیں تو کیسے اچھے پرنام آتے ہیں اس کا ایک سیدھا سیدھا ادارت ہے بھائیو بینو ہماری سرکار نے ایک مہتوپن کام اٹھایا میں نے پرستہ چار کے خلاف ایک بہت بڑی لڑائی چھیڑی ہوئی ہے لیکن میں بیان باجی کم کرتا ہوں لیکن قدم اپ کے بازے سے اٹھا رہا ہوں کہ جس کے کارن برستہ چار کی ہر گتی وزی پر نکیل لگ رہی ہے بھائیو 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 سرکار گیس کے سیلنڈر پر سبسیڈی دیتی ہے وہ سبسیڈی کس کو جاتی ہے بیچ میں کہاں جاتی ہے ملائی کون کھاتا ہے یہ سارے سوال بار بار اٹھتے رہے ہیں کیا کوئی اس کا اپائی نہیں تھا آج میں گروز کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے اپائی کھوجا اور تین مہینے کے بھیتر بھیتر نو کروڑ پریباروں میں گیس سیلنڈر کی سبسیڈی کے پیسے سیدھے سیدھے ان کے بینک کھاتے میں جمع کروا دیئے اور اس مہینے تک میں قریب قریب جانت کروڑ پریواروں میں ہم پہنچ جائیں گے یعنی دیش کی آدھی آبادی تک یہ پاردرسی بیوستہ پہنچ جائے گی اور اس کے کارن جو گیس سیلنڈر کے جھوٹھے سوداگر تھے جھوٹھے بل بنتے تھے روپیے مار لیے جاتے تھے ہزاروں کروڑ روپیوں کی چوری اس کو تالہ لگ گیا بھائیو بہنو تالہ لگ گیا اتنا ہی نہیں بھائیو اس دیش کے گریب کو آرسی کی بیوستہ کے گھانچے میں کبھی جوڑا نہیں گیا سات کروڑ سے ادھیک مریبار آرسی کی بیوستہ کے گھانچے سے بہار تھے گریب کا بینک میں کھاتا نہیں کھلتا تھا اور گریب کو شاہوکار کے ہاں سے پیسے لینا جانا پڑتا تھا اونچا بیانچ کا در رہتا تھا ایک پرکار سے گریب کا پورا پیسہ بیانچ دینے میں چلا جاتا تھا بھائیو بھنو اس کا پرنام یہ ہوا کہ گریبوں کو بے موت مرنے کی نوبت آتی تھی جوان میٹی شادی تیو ہوئی ہو پیسوں کے بھاؤں میں بیٹی کباری رہ جاتی تھی کیا ہندوستان کی پیسے گریب کے کام آنے چاہیے اگر نہیں آنے چاہیے کیا گریب کو اس پیسوں کا لاب ملنا چاہیے اگر نہیں ملنا چاہیے کیا گریب ہمارا ان بینکنگ بھوستہ کا حصہ بننا چاہیے اگر نہیں بننا چاہیے بھائیو 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 نے ایک بڑا اٹھایا اتنے کم سمیہ میں ہندوستان کے ہر گریب کا درباجہ کھٹ کھٹ آیا سامنے سے جا کر کہ اس کو بینک کا کھاتا کھولنے کے لیے نمترک کیا بھائیو بہنو بینک کا کھاتا کھولنے کے ساتھ گریب کو ایک لاکھ روپیے کا اکسمات بیمہ بھی دے دیا گیا آج اگر گریب کے پریبار میں کوئی سنکٹ آئے گا ایک لاکھ روپیہ کا بیمہ اس کا منجور ہو جائے گا گریب کی چھنٹہ کیسے ہوتی ہے وہ نارے باجی سے نہیں ہوتی ہے ایک کے بعد ایک مہتوپن قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور قدم بھی کاغت پہ نہیں سفلتا پروق اس کو لاغو کرنا ہوتا ہے سمائے سیما میں لاغو کرنا ہوتا ہے تب جا کر کے اسے اس کا لاب ملتا ہے میرے دل لیواتیوں میں نے پہلے ہی دن کہا تھا یہ سرکار گریبوں کے لیے ہے یہ سرکار گریبوں کو سمر پیتھا ہے اور اس لیے بھائیو بہنو ہم نے سرکار میں آتے ہی سنکل پر کیا ہے جب دیش کی آجازی کے پچتر سال ہم منائیں گے دو ہجار بائیس میں بھارت کی آجازی کے پچتر سال ہوں گے بغت سین سکھ دیو راج گرو جو ایسے انیک مہاپروش جو فانسی کے تکت پڑ چر گئے ہماری آجازی کے لیے مہاتمہ گانڈی کے نیت سرکتوں میں دیش کے لاکھوں نوجوانوں نے اپنی جوانی جیلوں میں کھپا دی تب آجازی ملی ہے دیش کی آجازی کے لیے جینے مرنے والے لوگ ان کے سپنے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور اس لئے بھائیو بہنو جب آج آجازی کے پچتر سال ہوں گے تب ہندوستان ہمارے ان مہاپروشوں کے سامنے ہمارا وہ چہرہ کیسا ہو اور اس لئے ہم نے سنکلپ کیا ہے کہ جہاں جوپڑی ہے وہی پت پک کا مکان بنا کر کے اس جوپڑی میں رہنے والے کو مکان دیا جائے گا وہ اچھے پک کے مکان میں رہے اور جہاں رہتا ہے وہی ملے ایسا نہیں کہ وہاں سے اس کو دس کلومیٹر اٹھا کر کے پھیک دیا جائے یہ مجھے منجور نہیں ہے کہ اس کی روزی روٹی وہی پر ہے اس کی روزی روٹی سرکھت رہے اپنی ہی جوپڑی میں پکا مکان مل جائے اور وہ کھر بھو روپیا کھرچ کر کے مجھے میرے دیش کے گریبوں کو سممان سے جینے کے لیے اوسر دینا ہے اور دلی دلی میں مجھے سب سے پہلے اس کام کو شروع کرنا اور اس کے لیے مجھے آشروات چاہیے بھائیو بہنوں یہ ہماری یمنہ جی یہ ہماری یمنہ جی دلی کی شان بن سکتے ہیں اگر نہیں بن سکتے ہیں پوری دلی کو شام کو تہل لے کے لیے آنا ہو تو یمنہ جی کی گود میں آنے کا من کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا حالت بنا کے رکھی ہے بھائیو بہنوں اسے بدلا جا سکتا ہے اور میں نے بدلنے کی ٹھان کے رکھی ہے مجھے اس کے لیے آپ کے آشروات چاہیے یہاں کے جیون میں بدلا اولانا ہے یہاں کے جیون کو نئی سبی دائے دینی ہے اور اس لئے میرے بھائیو بہنوں ایک طرف گریبوں کے کلیان کو پراپسکتہ دینی ہے تو دوسری طرف نوجوان کو روجگار دیلا ہے ہم دنیا کے 65-35 ہماری جن سنکھا 35 سال سے کم عمر کی ہے جس دیش کے پاس اتنے نوجوان ہو وہ دیش اپنی نہیں دنیا کی بھی تقدیر بدل سکتا ہے دنیا کی تصویر بدل سکتا ہے اور اس لئے ہمارے یواز شکتی پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس کے جیون کی تقدیر تو بدلنا چاہتے ہیں دیش کی تقدیر اور تصویر بدلنا چاہتے ہیں ہم اسے روجگار دینا چاہتے ہیں اور اس لئے میکن انڈیا کا بھیان چلایا ہے آج دنیا کے ہر دیش کے لوگ بھارت میں آنے کے لئے پریریت ہوتے ہیں بشوہ کے بڑے بڑے دیش کے مہمان ہندوستان آنا پسند کرتے ہیں میں تو حیران ہوں کچھ لوگ بیباد کھڑا کر رہے تھے اوباما کو لے کر کے جو ہمارے آلوچہ گھے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں اگر اوباما آئے اور چھبیس جنوری کے کارکم کے سیوائے کچھ نہ ہوا ہوتا نمستے نمستے کر کے چلے گئے ہوتے تو یہ بھرو دی ہمارے لوگ ہماری چمڑی ادھر دیتے کہ نہیں ادھر دیتے ڈلی کے چناؤں میں دن رات ویرو دیوں نے ہمارے بانگ نوچ لیے ہوتے اور تب کوئی نہیں پوچھتا کہ دلی چناؤں میں آپ اوباما کو لے کر کے موڈی کو گالی کیوں دے رہے کوشی بھولتا ہے بھائیو بہنوں بھارت آنچ بشو کے سامنے ایک طاقت بن کر کے وہ کھڑا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو آج دنیا بھر میں ہندوستان کا جائجے کار ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے پوری طاقت سے بتائیے ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے دنیا ہندوستان کا لوہاں ماننے لگی اگر نہیں ماننے لگی اگر بیشو بھر میں بھارت کا جہ جہ کار ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے بھارت کی گندہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بیشو بھارت سے دوستی بنانا چاہتا ہے اگر نہیں چاہتا ہے کیا کارن ہے کیا کارن ہے کیا کارن ہے میرے بھائیوں موڈی کارن نہیں ہے میرے بھائیوں موڈی کارن نہیں ہے آج پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے اس کا کارن یہ ہے اس کا کارن موڈی نہیں اس کا کارن آپ ہے ہندوستان کی جنتا تیس سال کے بعد آپ نے ہندوستان میں پونر بہمت والی ستھیر سرکار بڑائی ہے اور پونر بہمت والی ستھیر سرکار بنائی ہے اس کے کارن دنیا کا کوئی بھی بڑا مہاپروش دنیا کا دگیت سے دگیت نیتا بھی جب موڈی سے ہاتھ ملاتا ہے موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں جب ملاتا ہے تو اسے موڈی نہیں دیکھتا ہے اسے سوہ سو کروڑ ہندوستانی دیکھتے ہیں یہ سوہ سو کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت ہے کہ جنہوں نے پونر بہمت والی ستھیر سرکار بنائی اور اس کے کارن پورا وشو بھی بھارت کا لوہاں ماننے لگا ہے میرے بھائیو بھانا ایک سال کے برے دن گئے ایک سال کے برے دن آپ نے دیکھ لئے دلی میں کچھ لوگوں نے ایک سال برباد کرنے کا پاپ کیا ہے اس لئے میرے بھائیو بھانو جس پرکار سے بشو میں ہندوستان کا ڈنگا بج رہا ہے ہندوستان میں دلی کا ڈنگا بجانا ہے تو دلی میں پونر بہمت والی ستھیر سرکار چاہیے پونر بہمت والی ستھیر سرکار چاہیے کیرن میدی کے نیترطوں میں بھارتی جنتا پانٹی کی سرکار چاہیے میں آپ کو بشوات دلاتا ہوں دلی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے بیسی اماندار سرکار دلی کو ملے گی یہ میں آپ کو بشوات دلانے آیا بھائیو بھنو مطدان اوشہ کریں لوگ کنٹرہ میں مطدان ہمارا دائیتو ہوتا ہے ہماری جمعے واری ہوتی ہے پونر بہمت والی سرکار چننے کے لیے مطدان کریے بھارتی جنتا پانٹی کی سرکار چننیے کمل کے نشان پر بٹن دبا کر کے بھارتی جنتا پانٹی کو بجائی بنائیے آپ سب کو بہت بہت دھنیوار اور دلی کے بھارتی جنتا پانٹی کے سبھی لوگوں کو بہت بہت چھپ کامرہ ہے بہت بہت دھنیوار اس منچ کی اور سے یہاں پر آئے ہوئے بھارتی جنتا پانٹی کے سبھی کارے کرتا بند ہوگا ہار دکھ اپنندن ہار دکھ بندن ہے تو دلی کے کٹکڑ ڈوما سے پردھان منتری ناریندر مودی للکارتے ہوئے اور ارویند کیجریوال پر آم آدمی پارٹی پر انڈرکلی حصہیل کے نشانہ ضرور سادھا ایک سال کی جو سرکار جس طرح سے رہی ہے ان چاس دن کی کیجریوال کے سرکار اور ایک سال جس طرح سے دلی نے جھیلا ہے اس کو یاد دلاتے ہوئے پون بہمت کی بات کی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ فریبی جس طرح سے لوگوں نے فریب کیا جھوٹے وعدے کیے اس پر بھی پردھان منتری ناریندر مودی نے چھٹکی لی ساتھی ساتھ انہوں نے صاف طور پر کہا کرنبیدی پر انہوں نے وشواس جتایا اور یہ کہا کہ کرنبیدی کچھ دلی کے چپے چپپے سے وہ واقف ہے دلی کا اتحاس اور بھوگول وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں پرشاسنک ان کی خوبی کے بارے بھی انہوں نے کہا کہ پرشاسن کا انہیں تجور پا ہے اسی لیے مضبوط ارادے اور مضبوط کندھو والی یہ محلہ ہے اور انہی کی نترتف میں دلی میں چنانب لڑا جا رہا ہے شریمتی کرنبیدی شریمتی کرنبیدی جے ہند جے بھر ہندے ہندے